بس ہم عبدالوزوں کو مسلسل چیک کر رہی ہیں جیسے ہی کوئی مشکوک بات نظر آئی ہم فوراں کارروائی کریں گے ہم پوری طرح چکرنا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک عبدالوز کو ہم نے چیک کیا ہے ہمیں وہ مشکوک معلوم ہوئی تھی کیونکہ وہ سلکی وے سے ہٹ کر جا رہی تھی حالانکہ بکیشہ کی جنگی عبدالوزیں ہمیشہ سلکی وے پر سفر کرتی ہیں لیکن اس میں صرف ٹریو تھا اور کوئی آدمی نہیں تھا دوسری طرف سے کہا گیا سلکی وے سے ہٹ کر جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے چیف پاس نے چونکتے ہوئے پوچھا وہ ناران سائٹ پر جا رہی ہے شاید کسی جنگی مشک کا حصہ ہو یہ راستہ دوسری طرف سے کہا گیا کیا تم اسے دوبارہ چیک کر سکتے ہو چیف پاس نے چالا میں ہموش رہنے کے بعد کہا دوبارہ نہیں باس وہ ہماری ریز رینج سے نکل چکی ہیں البتہ ہم اسے سی فیش کے ذریعے اب دوبارہ چیک کر سکتے ہیں لیکن سی فیش بہرحال سامنے آ جائے گی اور اس طرح پاکیشہ کی جنگی مشینری اس سے واقف ہو جائے گی دوسری طرف سے کہا گیا تم اسے چیک کرو اگر وہ مشکوک نظر آئے تو اڑا دینا ورنہ ہموشی سے واپس آ جانا سی فیش پاکیشہ نے دیکھی تو ایک طرف آج تک اس کے متعلق سنا نہیں ہوگا اس لئے وہ اگر قیاس آرائیاں کرتے ہی رہیں تاب بھی کوئی مسئلہ نہیں چیف پاس نے کہا باس ہم اسے اچھی طرح چیک کر چکے ہیں اس کا فوٹو سیریل بھی ہمارے پاس موجود ہے اس میں صرف ایک پریو ہے سی فیش کو سامنے لے آنے کے لئے ہمیں اکریمیا کی آلہ حکام سے حسوسی اجازت حاصل کرنی ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن نہیں دوسری طرف سے کہا گیا کس نے اجازت دینی ہے چیف پاس نے پوچھا جوائنڈ ایڈمیرل آر نیلسن دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر تو کوئی مسئلہ نہیں فون پر اس سے بات کرو اور ہرکہ موت کا کوڈ اسے کہو اجازت مل جائے گی چیف پاس نے کہا ٹھیک ہے باس دوسری طرف سے جواب دیا گیا کیا تم سی فیش سے ہونے والی چیکنگ کو ہیڈ پارٹر لنگ کر سکتے ہو میں بز آتے ہو دوسری دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ عام راستے ہاں ہٹ کر جانے والی سابدوس کے متعلق میں حاصلہ مشکوک ہوں چیف پاس نے کہا یہ سپاس سی فیش میں ایسی مشینری موجود ہے کہ میں چیکنگ کو لنگ کر سکتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا تو ٹھیک ہے جلدی کرو میں پوری طرح مطمئن ہونا چاہتا ہوں چیف پاس نے کہا یہ اس پاس میں اجازت حاصل کر کے سی فیش کو حرکت میں لے کر آتا ہوں جیسے ہی سی فیش حرکت میں آئے لنگ ہو جائے گا سینٹر سے جواب دیا گیا اور چیف پاس نے بولنگ کی بجائے سے سرہنا دیا اس کی چٹی حص بتا رہی تھی کہ عام راستے سے ہٹ کر جانے والی یہ اب دوسری مشکوک ہیں گو سے یقین تھا کہ سی ماسٹر سینٹر نے اسے اچھی طرح چیک کیا ہوگا لیکن پھر بھی اس کی دہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی یہ مشین کی سکرین اپ صاف تھی اور چیف پاس کی نظریں اسی صاف سکرین پر جمع ہوئی تھی اور سوڑی دیر بعد مشین سے دوبارہ ٹو ٹو کی آوازیں سنائی تھی اور اس کے ساتھ تھی سکرین پر جھماکے سے نظر آنے لگے چیف پاس چونگ کر سیدھا ہو گیا اور پھر سکرین پر سمندر کاندرونی منظر نظر آنے لگا اور پھر ایک ہلکے سے جھماکے سے ایک خوفنا قسم کی عابدوز نظر آنے لگی یہ عابدوز بلکل وہیل مچھلی کی شکل جیسی تھی اس کا رنگ جسامت اور انداز بلکل وہیل مچھلی جیسا تھا اسے حصوصی طور پر اس انداز میں تیار کیا گیا تھا کہ قریب سے دیکھنے کی باوجود اسے پہچانا نہ جا سکی اور یہی سمجھا جائے کہ وہ عام سی وہیل مچھلی ہیں جب کسی فش کے اندر ایسی جدید ترین مشینری موجود تھی کہ وہ عابدوزوں اور بڑے بڑے جنگی جہازوں کو دیکھتے ہی دبا کر سکتی تھی یہ کریمیا کی ایک ایسا حفیہ ہتھیار تھا جس کی ہوا بھی دوسری دنیا کو نہ لگنے دی رہی تھی لیکن چیف پال جانتا تھا کہ جوائنٹ ایڈمیرل آر نیلسن ہلکہ موڈ کا کوٹ سنتے ہی اجازت دینے پر مجبور ہو جائے گا کیونکہ وہ ہلکہ موڈ کا میمبر تھا اور سی فش کو حرکت میں دیکھتے ہی چیف پاس کے لبوں پر مسکراہت پھیل گئی کیونکہ اس کے حرکت میں آنے کا مطلب یہی تھا کہ جوائنٹ ایڈمیرل نے ہلکہ موڈ سے وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے سفیہ ترین ہتھیار کو حرکت میں لے آنے کی اجازت دے دی ہے باس سے فش حرکت میں آ چکی ہیں آپ اسے ہیڈکوارڈر سے چیک کر رہے ہوں گے مشین سے سینڈر کی آواز سنائی دی یس میں دیکھ رہا ہوں اجازت ملنے میں کوئی پریشانی تو پیدا نہیں ہوئی چیف پاس نے کہا نہیں باس دوسری طرف سے کہا گیا اور چیف پاس نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا سی فش انتہائی تیز رفتاری سے سمندر میں سفر کر رہی تھی وہ مچنیوں کی طرح اوپر سطح بڑ جاتی اور پانے کا زبردست ہوارہ چھوڑ کر پھر گوتا لگاتی اور سفر شروع کر دیتی باس وہ عبدوز اب رینج میں آگئی ہے سینڈر انچارچ کی آواز سنائی دی اس لیمہیں عبدوز تیزی سے سفر کرتی آگے بڑی چلی جا رہی تھی چیف پاس نے دیکھا کہ سمندر کی تیہ میں ایک جدید قسم کی عبدوز ہے اسے چیک کرو چیف پاس نے کہا ابھی نزدیک پہنچنے پر چیک کروں گا دوسری طرف سے کہا گیا اور چیف پاس حاموش ہو گیا سی فش کی رفتار بہت تیز تھی اور پھر عبدوز کے قریب پہنچ کر وہ یک لہت اوپر کو اٹھتی چلی گئی سطح سمندر پر پہنچ کر اس نے پانی کا ایک زبردست فوارہ چھوڑا اور پھر گوتا لگا کر وہ تیزی سے سمندر کی تیہ میں اتری اور سیدھی عبدوز کی طرف بڑھتی گئی اب وہ عبدوز کے بلکل قریب پہنچ چکی تھی اسی لمحے سکرین پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سکرین پر سے سی فش اور عبدوز دونوں گائب ہو گئے باس پوری طرح چونکا لیکن دوسری لمحے سکرین پر ایک منظر ابر آیا یہ عبدوز کاندرونی منظر تھا پہلے مشین روم کا منظر ابرہا وہاں واقعی قریب کام کر رہا تھا پھر عبدوز کے دوسرے حصوں کا منظر سکرین پر آ رہا سی فش جس طرح عبدوز کے گلد گھوم رہی تھی ویسے ہی محصف حصوں کے منظر اوپر رہے تھے اور چانل لمحباد ایک بڑے کمرے کا منظر سامنے آیا جہاں ایک عورت اور چھے مرز کرسیوں پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے یہ سب عبدوز کے کریو کے محصوص فردیوں میں تھے اوہ عمران موجود ہے باس فودائے طرف تیسری کرسی پر ہے آپ کے بھیجے ہوئے فوٹو کے مطابق سینٹر انچارج کی چیستی ہوئی آواز سنائی دی اور اب چیف باس نے بھی اسے پہچان لیا تھا الٹا دوئی سابدوز کو دبا کر دو فوراں دیکھا میں نے کہا تھا اڑا دوئی چیف باس نے چیستے ہوئے کہا اور اسے لمحے اس نے عمران اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے افراد کو بری طرح چونکتے دیکھا اور اس کے ساتھ تھی مشین سے گونچ کی تیز آواز پیدا ہوئی اور پھر سکرین پر یک لہت چھماکی سے دکھائی دینے لگے مختلف رنگوں کی آڑی ترچی لہریں سی سکرین پر کود رہی تھی اور چیف باس ساموش پیٹا ہونڈ کاٹ رہا تھا اس کے ساتھ تھی ایک خوفناک تھماکہ ہوا اور پھر سکرین سپارٹ ہو گئی اور باس سی فیش کا حملہ ناکام رہا ہے یہ حصوصی آپ دوست ہیں اس کے سیانک ریز کا حسار قائم کر دیا گیا ہے اب اس پر صرف ایٹمی میزائل کام دے سکتا ہے اور چیکنگ ریز بھی اب حتم ہو گئی ہے سینٹر انچارج کی آواز سنائی دی اور تو ایٹمی میزائل فائر کرو جلدی چیف باس نے جیختے ہوئے کہا سوری باس ایٹمیک میزائل آٹومیٹک سیل ہوتے ہیں وہ صرف جنگی ہیڈکوارٹر سے جنگ کی صورت میں کمپیوٹر کے ذریعے آوپن کی جا سکتے ہیں ہم انہیں فائر نہیں کیے جا سکتے سینٹر انچارج نے ویباس سے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور تو ابھی آپ دوست کیسے تباہ ہوگی چیف باس نے پوری طرح جنجرائے ہوئے لہچے میں کہا باس آپ تو صرف اس کا تاقب ہو سکتا ہے البتہ جہاں یہ لوگ باہر نکلیں گے انہیں سیانک ریز کا حسار ہٹانا پڑے گا اس وقت اس آپ دوست کو تباہ کیا جا سکتا ہے یا ان لوگوں کو مارا جا سکتا ہے سینٹر انچارج نے کہا ٹھیک ہے ان کا تاقب جاری رکھو جیسے ہی موقع ملے انہیں اڑا دو اور مجھے ریپورٹ دیتے رہو اگر یہ لوگ تم سے بچ کر کسی ساحل پر پہنچیں تو مجھے اطلاع دینا چیف باس نے کہا ٹھیک ہے سر ویسے میرا اندازہ ہے کہ جس راستے سے ہی آپ دوست جا رہی ہے یہ ناران کی جنوبی ساحل پر پہنچے گی سینٹر انچارج نے جواب دیا ناران کا جنوبی ساحل ٹھیک ہے میں ناران میں ہلکہ موت کی سینٹر کو ہوشیار کر دیتا ہوں وہ جنوبی ساحل پر پہنچ جائیں گے چیف باس نے کہا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین کا بٹن دبا دیا اور تیزی سے ناب گھومانی شروع کر دی چند لمحوں بعد اس نے ایک اور بٹن دبایا تو سکرین پر ایک سام کے موجہ سے نوجوان کی آواز سنائی دی یس ناران سینٹر سے چیف آرونہ بول رہا ہوں سپر گرانڈ چیف فرام ہیڈکوارٹر چیف باس نے انتہائی تحکمانہ لہچے میں کہا یس سر یس سر یس سر چیف آرونہ بری طرح بکلائے ہوئے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا اس کی جہرے پر شدید ترین بکلاہت کے آثار نمدار ہو گئے تھے شاہ سپر گرانڈ چیف نے اس سے پہلی بار براہ راست رابطہ کیا تھا سنو ناران کے جنوبی ساحل پر ایک عبدوس کے دریئے ایک عورت اور چھے مد باقی شاہ پہنچے ہیں انہیں ہیڈکوارٹر سے موت کی سزا دی جا چکی ہے تم پوری ٹیم لے کر وہاں پہنچ جاؤ اور جیسے ہی یہ لوگ وہاں پہنچے انہیں گولیوں سے اڑا دو ان میں سے ایک بھی زندہ بچ کا نہیں جانا چاہیے چیف باس نے کڑکدار لہچے میں کہا یہ سپاس حکم کی تعمیل ہوگی باس ان کی شناخت وغیرہ سر چیف آرونہ نے ججکتے ہوئے لہچے میں کہا آران سینٹر کی چیف سے مایکرو ویس کے دریئے ان میں سے ایک کی تصویر مگوالو وہی مین آدمی ہے اس کا نام علی امران ہے نوجوان ہے بظاہر مسہرہ اور احمق نظر آتا ہے ویسے میک اپ کا ماہر ہے اور جیسے ہی یہ حتم ہو فوری طور پر ہیڈکوارٹر ریپورٹ کرو چیف باس نے کروس لہچے میں کہا یہ سپاس چیف آرونہ نے جواب دیا اور چیف باس نے بٹن دبا کر رابطہ ہتم کر دیا امران لانگ روم میں بیٹھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپ شپے مصروف تھا کہ اچانک عبدوز کا دوازن حراب ہونے لگ گیا یوں لگ رہا تھا جیسے عبدوز کسی بھاور میں پس گئی ہو امران ایک چٹکے سے اٹھا اور پھر تیزی سے مشین ڈروم کی طرف بڑھ گیا کیا ہوا کیپٹن آصف کیا ہوا امران نے تیز لہچے میں پوچھا کچھ نہیں سر ایک ویل مچھلی کہیں سیاہ نکلی ہے اس کی وجہ سے پانی میں حل چل ہوئی ہے کیپٹن آصف نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لمحے امران کی نظریں سکرین پر پڑی ایک بہار جیسی ویل مچھلی عبدوز کے گھومتی نظر آ رہی تھی امران نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا پھر وہ بجلی کسی تیزی سے اسی مشین کی طرف لپکا جسے وہ پہلے آپریٹ کر چکا تھا اس نے دہائے پرسی سے اس کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیئے بٹن دبتے ہی سورفران کا بلپ جل اٹھا اور سویاں تیزی سے حرکت میں آ گئی ہمیں چک کیا جا رہا ہے یہ اصل ویل نہیں ہے کیپٹن مجھے بتایا گیا تھا کہ سابدوز میں سیانک ریز ڈیفنس موجود ہے امران نے چیہتے ہوئے کہا یس سر ہے کیپٹن آصف نے بکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا جلدی سے اون کرو فورا جلدی پریز بنا ابدوز اٹھ جائے گی امران نے چیہتے ہوئے کہا اور کیپٹن آصف بکھلا کر ایک بڑی مشین کی طرف لپکا اس نے جلدی سے اس پر لگا ہوا ایک سورفران کا ہینڈل کینچ کا نیچے کی طرف جکا دیا مشین سے گونج پیدا ہوئی اور اسی لمحے سٹوین پر ہلکے زرد رنگی لہروں کا جال سا پھیلتا گیا ابھی جال مکمل ہی ہوا تھا کہ ویل مچھلی کا موں کھلا اور پھر اس میں انتہائے سورفرانگی تیز شوائن نکل کر ابدوز کی طرف بڑھیں ابدوز کو ایک زوردار چھٹکا لگا لیکن جیسے ہی یہ سورفرانگی شوائن زرد لہروں سے ڈکرائیں زوردار جمعکے ہوئے اور اسی لمحے ویل مچھلی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھتے چلے گئی اور سٹوین سے غائب ہو گئی یہ سب کیا ہے یہ ویل مچھلی کیسے ہیں کیپٹن آصف تے حیرت برے لہچے میں کہا یہ ویل مچھلی نہیں ہے کیپٹن یہ ایکریمیا کا ایک خفیہ اور خفناک ہتیار ہے میں نے اس کے متعلق اطلاع سنی تھی اس سے سائنسی طور پر سی فش کا نام دیا گیا ہے اگر سیانک ریز کا جال عبدوز سے ایک گرد نہ ہوتا تو اب تک پوری عبدوز کرونوں ٹھکروں میں تبدیل ہو چکی ہوتی ان ریز پر صرف اٹامک میزائل ہی کابو پاسکتا ہے لیکن اٹامک میزائل مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ فائر نہیں کریں گے کیونکہ اس کا تعلق کسی سے ذات کے نہیں بلکہ صدر ایکریمیا کی ڈیفنس کونسل سے ہے عمران نے کسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے مطمئن انداز میں جواب دیا حیرت انگیز انتہائی حیرت انگیز کیپٹن آصف نے کہا اس دنیا میں کوئی چیز حیرت انگیز نہیں ہے کیپٹن البتہ گرسیانک ریز کا جال بروقت نہ ان کے جاتا تو پھر البتہ ہم جنت میں بیٹھے حیرت انگیز نظارے دیکھ رہی ہوتے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کیپٹن آصف صرف بھیگی ہنسی ہنس کر رہ گیا اسی لمحے ویل مچھلی دوبارہ نظر آئے لیکن اب وہ صرف عبدالوس کیا پیچھا کر رہی تھی ہم اس پر فائرنگ کریں کیپٹن آصف نے عمران سے محاطب ہو کر کہا اس کے لئے ہم اسیانک ریز حتم کرنی ہوں گی اور جیسے ہی اسیانک ریز حتم ہوئی اسی لمحے عبدالوس کا حاتمہ ہو جائے گا عمران نے کہا اور کیپٹن آصف صرف ہلا کر رہ گیا مگر عمران صاحب اب اس سے بیچھا کیسے چھڑائے جائے اب ہم ساری عمر تو عصاب دوست میں نہیں رہ سکتے عبدالوس نے پہلی بار بات کرتے ہوئے کہا پہلے ساحل پر پہنچ جائیں پھر کوئی طریقہ سوچیں گے عمران نے کہا اور پھر وہ اٹھ کر مشین روم سے نکل کر دوبارہ لانگ روم میں آ گیا اس کے ساتھی بھی ساتھی آ گئے عمران کی بشانی پر شکنے نظر آ رہی تھیں ایسی سی فش کی عامل سے اب یہ بات تو سامنے ہو گئی ہے کہ ہمیں ٹریس کر لیا گیا ہے اور جو مقابلے میں سی فش جیسا خوفناک اور ہتھیار استعمال میں لا سکتے ہیں وہ ساحل پر ہمارا استقبال بھی کر سکتے ہیں عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا میرا حیال ہے ہمیں واپس باقیشہ چلے جانا چاہیے اور پھر وہاں سے دوبارہ کسی خفیہ طریقے سے نکلے تنوین نے رائے دیتے ہوئے کہا واپس جانے کا سوال تو بیدا ہی نہیں ہوتا واپسی کا لفظ تو میری لغت میں شامل ہی نہیں ہے البتہ ایسا ہے کہ ہم جنوبی ساحل کی بجائے اچانک کسی اور جگہ کا انتہاب کر لیں تاکہ زمینی حملے سے بچ سکیں عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا یہ ٹھیک رہے گا سفدر نے کہا جوہان کیپٹن آصف کو کہو نقشہ لے کر یہاں آجائے عمران نے ایک طرف کھڑے جوہان سے کہا اور جوہان پلک کر تیزی سے مشین روم کی طرف بڑھ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ کیپٹن آصف کے حمرہ واپس آ گیا یہ سر کیپٹن آصف نے کہا اس کی ہاتھ میں رول کیا ہوا نقشہ موجود تھا آو بیٹھو اب ہمیں کوئی نئی منزل تلاش کرنی ہوگی عمران نے اس کے ہاتھ سے نقشہ لے دے ہوئے کہا اور کیپٹن آصف ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے نقشہ کھول کر میز پر بچھا دیا عمران سمیز سب ساتھی نقشہ پر جب گئے یہ ناران کا جنوبی ساحل ہے عمران نے نقشہ پر ایک طرف انگلی رکھتے ہوئے کہا یہ سر یہی ہے کیپٹن آصف نے جواب دیا عمران چال لمحے گوھر سے اسے دیکھتا رہا ادھر اور کوئی ساحل ہی نہیں ہے عمران نے کہا عمران صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ساحل کی قریب ہموشی سے سمندر میں اتر جائیں اور پھر وہاں سے تیرتے ہوئے دور کہیں نکل جائیں اب دوز اس وقت تک پانی ہی اندر ہی رہے گی جب تک ہم اسے محفوظ جگہ پہنچنے کا کوشن نہ دے دیں کیپٹن شکیل نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا سر میری ایک تجویز ہے ساحل سے تھوڑی دور پہلے سمندر کے اندر ایک بہت بڑی چٹان ہے اس چٹان کے اندر ایک قدرتی سرنگ نماس اور آخ موجود ہے اس سرنگ کے ذریعے آپ کسی کے نظروں میں آئے بغیر اچانک ساحل تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اس چٹان کی دوسری طرف چھوٹی چھوٹی ایسے بے شمار چٹانیں ساحل تک پھیلی ہوئی ہیں جن میں آسانی سے چھپ کر آگے بڑھا جا سکتا ہے کیپٹن آصف نے کہا اوہ بیری گوڈ یہ سب سے اچھی تجویز ہے اگر وہاں پر کوئی نظر بھی آیا تو ہم وہاں سے دور جا کر نکل سکتے ہیں امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا پھر آپ تیار ہو جائیں ہم زیادہ سے زیادہ آدھے گینٹے بعد ساحل کے قریب پہنچائیں گے کیپٹن آصف نے نقشہ رول کر کے رکھتے ہوئے کہا لیکن باہر نکلتے وقت سیانکریز تو بہرحال ہتم ہو ہی جائیں گی تنویر نے کہا ہاں لیکن ہم اچانک ایسا کر دیں گے کیپٹن آصف نے کہا بہرحال ہمیں ہوشیہ رہنا ہوگا تم آپ دوز کو یوں جڑکے سے روکنا جیسے آپ دوز میں کوئی حرابی پیدا ہو گئی ہو امران نے کیپٹن آصف سے کہا اور کیپٹن آصف سار ہلاتا ہوا واپس مشین روم کی طرف پڑھ گیا اور امران ان سب کو لے کر اس طرف چل پڑا جہاں ان کا سامان اور گوتا ہوری کے جدید تنین لباس موجود تھے یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا ان کا سامان وارڈر پروف تھیلوں میں پیکس شدہ تھے وہ خاص سامان تھا جو امران نے بڑی دوڑ دوب کے بعد مہیا کیا تھا ان سب نے گوتا ہوری کے جدید تنین لباس پہنا اپنے اپنے تھیلے پوچھ سے لٹکائے اور پھر جدید تنین وارڈر گن سبھال کر وہ سب امران کی رہنمائی میں چلتے ہوئے آپ دوز کے اس حصے کی طرف پڑھ گئے جہاں سے ایک خفیہ راستہ سمندر کے اندر اترنے کے لیے بھنایا گیا تھا آپ لوگ تیار ہو گئے ہیں ہم اس سراح والی چٹان کے قریب پہنچنے والے ہیں اچانک مائک سے کیپٹن آصف کی آواز گونجی کیا سی فی شبی تک تاقب میں موجود ہے امران نے پوچھا ہاں وہ مسلسل تاقب میں ہیں کیپٹن آصف کی آواز سنائی تھی یہ چیک کرو کہ وہ کتنی دیر کے بعد سمندر کی تیعہ پر جا سکتی ہے اور پھر وہاں کتنی دیر رہتی ہے امران نے پوچھا اس جگہ کی دیوار میں موجود حفیہ مائک کے ذریعے اس کے آواز مشین روم میں پہنچ رہی تھی اور امران جانتا تھا کیپٹن شکیل انہیں بھی سپرین پر دیکھ رہا ہوگا میں نے چیک دیا ہے سر وہ ہر پندرہ منٹ بعد ستہ سمندر پر جاتی ہے اور وہاں سے پانچ منٹ بعد اس کی واپسی ہوتی ہے کیپٹن نے جواب دیا اوکی جیسے ہی وہ اوپر کی طرف روانہ ہو تم راستہ کھول کر ہمیں کوشن دے دینا ہم پانچ منٹ کے اندر باہر پہنچ جائیں گے تم سی فش کی واپسی سے پہلے پہلے راستہ بند کر کے سیانک ریز آن کر دینا اور پھر اسی طرح آگے بڑھتے چلے جانا کم از کم آدھا کینٹہ مزید سفر کرنے کی بات تم نے واپس پلٹنا ہے امران نے اسے ہدایہ دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سر ایسا ہی ہوگا کیپٹن ناصف نے جواب دیا سنوہ حفیہ راستہ کھلتے ہی ہم نے تیری سے باہر کود جانا ہے اور جس قدر جل ممکن ہو سکے چٹان کی سراہ میں داہل ہو جانا ہے معمولی سی دیر بھی جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے امران نے اس سمجھاتے ہوئے کہا اور سب نے اسواد میں سر ہلا دیئے چان لمحباد ریسیور سے کیپٹن ناصف کی آواز سنائے دی ہوشیار میں راستہ کھول رہا ہوں کیپٹن ناصف کا لہجہ ہاسہ دیز تھا اور ان سب نے جلدی سے اپنے اپنے سیلنڈر وغیرہ سیٹ کر لیئے اسی لمحے عبدالز کے فرش کا ایک حصہ تیزی سے ایک طرف کسکتا چلا گیا اور پانی توفانی رفتار سے اوپر آنے لگا لیکن عبدالز کی اندرونی ہوا کے محسوس طباؤ نے اسے پوری طرح اندر آنے سے باز رکھا جیسے ہی ہانا کھلا امران نے نیچے چھلانگ لگا دی اور تیزی سے آگے کی طرف تیرتا گیا جبکہ اس کے پیچھے پیچھے یکے با دیکھ رہے باقی معبض بھی کود گئے عبدالز اسی رفتار سے چل رہی تھی سمندر میں موجود وہ بڑی سی چٹان کے قریب نظر آ رہی تھی چٹان تیزی اوپر سطح کی طرف چلی گئی تھی اور سائٹ پر ایک بڑا سا سوراہ نظر آ رہا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا امران سمندر میں کودتے ہی بلی کسی تیزی سے اس کے سوراہ میں داہل ہو گیا کلے سمندر کی تیہ میں ہونے کی وجہ سے اس کی جسم پر بے پناہ دباؤ پڑ گیا تھا اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس کا جسم گوشت کسی شکنجے میں جگڑ کر دباؤ دیا گیا ہو لیکن چٹان کے دروازے میں داہل ہوتے ہی اس کیفیت میں حاسی کمی آ گئی تھی اس کے ساتھی بھی تیزی سے سوراہ میں داہل ہو گئے اس سوراہ اس قدر چوڑا تھا کہ وہ سب بیک وقت اس میں اکٹھے تیر سکتے تھے سب سے آہے میں چوہان اندر داہل ہوا تھا عبدوز کافی آگے نکل کر گئی تھی لیکن جیسے ہی چوہان اندر داہل ہوا سلچل پیدا ہوئی لیکن اس سلچل کا عمران اور اس کے ساتھیوں کو بڑا فائدہ پہنچا پانی نے سوراہ کے اندر زبردست دباؤ ڈالا تو وہ سب یہ سائٹ میں اوپر کی طرف جاتے ہوئے سوراہ میں دھکیلے چلے گئے جیسے توپ کی ناز سے گولہ نگل کر اوپر کی طرف جاتا ہے کیونکہ ویسے پانی کی موجودگی سے اوپر چڑھنے میں حاسی جدوجہد کرنی پڑتی یہ سرنگ نماز سوراہ خاصہ طویل تھا اور اس سوراہ کے اندر اس میں گھپ اندھیرہ سطح جب پانی کا دباؤ ختم ہوا اور ان کی جسم سبلے تو عمران نے ماتے پر فٹ چارچ روشن کر دی اور اس کی دیکھا دیکھی باقی سب نے بھی اپنی اپنی چارچیں روشن کر دی اور اب اندھیرے میں حاسی روشنی ہو چکی تھی سوراہ کی سائیڈوں میں حاسی کائل جمع ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہیں اوپر جانے میں حاسی جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں اوپر پانی کا رنگ بدلہ نظر آنے لگا اور ہلکی ہلکی روشنی کا احساس ہونے لگا عمران نے اپنی جدوجہد تیز کر دی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس چٹان کی سوراہ سے باہر آ گیا اب وہ پانی کی بارائی سطح کے بلکل قریب تھا لیکن اس نے سطح پر جانے کی بجائے اپنا سار پانی کے اندر ہی رکھا باقی ساتھی بھی باہر آ گئے اس بڑی چٹان کے بعد ساحل تک چھوٹی چھوٹی چٹانوں کا ایک سلسلہ سا موجود تھا عمران اپنے ساتھیوں سمیت ان چٹانوں میں دیرتہ ہوا ساحل کی طرف بڑھتا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ساحل پر پہنچ گیا عمران نے ساحل کے قریب پہنچ کر اپنا سار احتیاس سے باہر نکالا اور پھر ساحل کے ویران پٹی کو دیکھنے لگا ساحل کٹی پٹی چٹانوں پر مشتمل تھا اور انچی نیچی چٹانیں دور تک جاتی دکھائی دے رہی تھی ساحل اور چٹانوں پر کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا اسی لئے عمران اچھل کر اوپر ساحل پر چڑ گیا اس کے اوپر جانے کے بعد اس کے باقی ساتھی بھی اوپر آ گئے اور پھر وہ اکسیجن سلنڈر اور گوتا ہوری کا مخصوص لباس ہتارنے لگے اس سامان کو یہیں کسی چٹان کے پیچھے چپا دو کہیں اس کی وجہ سے ہماری یہاں آمد کا پتہ نہ چل جائے عمران نے کہا اور سفدر نے سب ساتھیوں کے لباس سکٹھے کر کے ان کا ایک بندر سا بنایا اور پھر اکسیجن سلنڈروں سمیت اس نے یہ سارا سامان ایک چٹان کے اندر موجود گان میں ڈال کر اوپر سے ایک بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ وہ گزرتے ہوئے نظر نہ آئے وہ سب اپنے محسوس بیک کاندوں پر لادے ان چٹانوں میں آگے بڑے ہی تھے کہ اچانک عمران تھٹک کر رک گیا اس سے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے اردگرد کچھ لوگ موجود ہوں لیکن اس سے پہلے کہ وہ صورتحات سمجھتا اس کے کانوں کو اچانک ایک چیشتی ہوئی آواز سنائی دی حبردار ہاتھ اٹھا دو تم پوری طرح گیرے میں ہو اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف موجود چٹانوں سے ہاوائی فائرنگ کے دھماکے بلاند ہونے لگے شاید اس طرح فائرنگ کر کے انہیں بتایا جا رہا تھا کہ وہ واقعی حطرے میں ہیں عمران ایک طویعی سانس لیتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ بلاند کر دیئے اور ظاہر ہے عمران کی ہاتھ بلاند کرنے کی دیر تھی کہ باقی مامس کی ہاتھ بھی اٹھتے چلے گئے